وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کہتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں کئی اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں توانائی کے شعبے میں صلاحات جاری ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اروج رزوی کی ریپورٹ کے سریعے کراچی انسیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن مین کیمپس میں توانائی کی صلاحات کے حوالے سے ایک تقریب منقط کی گئی جس کا عنوان پاور ری فارم راؤنڈ ٹیبل رکھا گیا اس تقریب میں وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند ماہ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں توانائی کے شعبے میں صلاحات جاری ہے اگر تمام ریفارمز ان ایفیکٹ آئے کول کنورجن ری پروفائلیم آف سی پیک لونز آئی پی پی کے کانٹرٹس کا ریو ٹرانسمیشن کنسٹریٹس کا ختم ہونا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ایفیشنسی آنا اور ٹیکسز کی شرعہ کو بہتر کرنا اس سے دس بارہ روپے فی یونٹ اگلے سال سے ڈیڑھ سال کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اتنا کرنے کی کوشش پوری کریں گے انشاءال وفاقی وزیر برائے توانائی نے سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم کے حوالے سے کہا کہ اس نظام کے ذریعے عوام کو بجلی کے متبادل ذرائع اختیار کرنے کا موقع ملا ہے گومت دوانائی کے مسائل کے حل کے لیے ڈھوس اکڈامات کر رہی ہے پالیسی میکنگ میں سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آواب کو سستی اور کابلے بھروسہ بجلی فرہاں کی جا سکے کیمرمن حمزہ شیخ کے ساتھ اروچ ڈزوی فائف نیوز کراچی